بسم اللہ الرحمن الرحیم جی احسان حیدر یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں ڈی آرسانی ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ رات کو ہونے والی بارش کی وجہ سے ہمارے گاؤں سے بینے والی جو ندیاں نالیاں ہیں وہ کافی بلند ہو گئی تھی یہ دیکھیں جی یہاں تک آگئی تھی ابھی میں بتا دوں وہ سامنے سے یہ دیکھیں کافی پانی تھا رات کو یہاں سے گاری گزر نہیں سکتی تھی لیکن دو گھنٹے کا وقفہ ہوا بارش کا بارش تھوڑی سی کم ہوئی تو پھر اللہ کا کرم ہو گیا جی یہ اس کی پل کی اوپر سے پانی جا رہا تھا اس پل کی اوپر سے پانی جا رہا تھا وہ پتھر کے جو سامنے درفت ہے اس کے ساتھ سے جا رہا تھا آج کال جو بارشیں ہو رہی ہیں کافی توفانی بارش ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ یہ اپنا کرم کریں ہلانگ کہ یہ تو مین روڈ ہے یہاں پہ کافی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی اتنا مشکل راستہ بھی نہیں ہے یہاں پہ کافی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی میں نے کہا چلوں میرے جو پردیسی بھائی ہیں ان کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ میرے ویڈیو دیکھتے ہیں اور ان کے پتہ چل جائے کہ گاؤں میں اوپر پیچھے پاکستان میں کافی بارشیں ہو رہی ہیں ہاں دوستو یہ ہمارے گاؤں سے دوسرا جو نالا بیرہ ہے یہ بھی دیکھیں جی اس کی حالت آپ کے سامنے یہ تو ابھی بہت کم ہو گیا ہے وہ سامنے آپ کو کچھرا نظر آ رہا ہے وہاں سے جا رہا تھا یہ اس پتھر کے اوپر سے جا رہا تھا وہ سامنے جو درافت تیڑے ہوئے ہیں جو چھوٹے چھوٹے پودے ہیں ان کے اوپر سے جا رہا تھا کافی بارش ہوئی ہے اللہ پاک کرے کہ نقصان نہ ہو حلان کے درباند کو ملانے والے جتنے بھی راستے ہیں ان پر لیڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے کل بھی تھوڑی سی بارش ہوئی تھی چھپر روڈ پر تین چار جگہ سے روڈ بند ہو چکا تھا بڑی مشکل سے وہ روڈ کھولا اس کے بعد درباند کو جو پانی آ رہا ہوتا ہے پانی کی جو سپلائی امی بین کٹھے سے لگا ہوا ہے وہ بھی بند ہو گیا ہے پہلے بڑی مشکل سے چار پانی دن کی محنت کے بعد کوشش کی تھی کہ اوپن کریں لیکن جب اوپن ہوا رات کو پھر بارش ہو گئی اور پھر بند ہو گیا آج کے لیے درباند کی صورت ہے حال ہے آپ کے سامنے پار تو دل گئے ہیں خوبصورت ہو گئے ہیں لیکن جو ندین آ لیا ہے نا یہ بے پھر گئی ہیں کافی عرصہ ہوا پانی اتنا نہیں آیا بارشیں ترمی ہوئیں لیکن اس مرتبہ اللہ کا کرم ہوا کہ بارشیں بہت زیادہ ہوئیں تو جو پردیسی بھائی ہیں وہ بھی اس مناظر کو مس کر رہے ہوں گے میں نے کہا چلو دیکھیں گے کٹھے کو یہاں خوش ہو جائیں گے کہ ہم بھی ان کٹھوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کچھ لوگ جانتے ہیں کچھ لوگ تو نہیں جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں ان کو یہ دیکھیں دو درہ نظر آ رہے ہیں بورڈ کے درہ یہی روڈ سیدھا جاری اوپر درباند کی طرف اور آگے ایک اور کٹھا آتا ہے اس سے پہلے جو میں نے مناظر لیے تھے وہاں کے ہیں تاکہ جو میرے دیکھنے سننے والے ہیں وہ بھی درباند کے مناظروں سے محزوز ہو سکیں انجوائے کر سکیں بارش تھی کافی توفانی سنسان ویران روڈے یہ چھپر روڈے بیک سائٹ پہ جائیں گے تو ہاری پور منصر اللہ ساں نواب تک جاتی ہے اور اوپر کی طرف جائیں درباند درباند سے اوگی اور درباند سے یہاں علاقہ غیر سے ہوتی ہوئی تھا کوڑ کی طرف یہ روڈ نکلتی ہے لیکن سکون ہے نہ آگے کوئی گاڑی نہ پیچھے کوئی گاڑی چھے بج کے دس منٹ ہو گئے ہیں صوبہ کے اگر میں پانچ بجے ویڈیو کناتا تو جو پانی تھا یہ بہت زیادہ تھا بارش بھی اس ٹائم بہت زیادہ ہو رہی تھی میں نے باہر نکلنا مناسب نہیں سمجھا میں نے گھر رہے ہیں اندھے چھوڑیں یہ دیکھیں جی ہریالی دیکھیں بارش کی وجہ سے مسلسے بارش ہیں ہو رہی ہیں چاران طرف گھاس نکل آئی خوبصورت مناظر تو ہیں لیکن بارش نے ترابی نکال دیا آج کی ویڈیو چھوٹی سی تھی لیکن پانی کی تھی اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا کیسی لگیں اور کومنٹس آپ کے بہت کم آتے ہیں یا تو ویڈیو اچھی نہیں لگتی تو یا تو میری آواز آپ لوگوں کو پسند نہیں ہوتی آج یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کافی ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں یوٹیوب چینل پر اپنے مختلف مناظر و مختلف علاقے کی دیکھتے رہے ہیں حسانِ دھنیوز اپنا حال رکھیے گا خوش رہیے گا موسیقی